اسلام علیکم ناظرین پروگرام بازدت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتا کرونا وائرس نے پاکستان کو بھی اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے ساڑھے بارہ سو کے قریب ریپورٹ پیشنٹس ہو چکے ہیں کوئی دس کے قریب حلاقتیں بھی ریپورٹ ہو رہی ہیں سب سے افسوسناک واقعہ میو ہاسپٹل میں نظر آیا جہاں پر ستر سال سے زائد عمر کے بابا جی کو بیٹ سے بان دیا گیا اور وہ مریض ساری رات مدد کے لیے پکارتا رہا لیکن طبی عملے کی جانب سے مدد نہیں کی گئی طبی عملے کا یہ بہانہ سامنے آیا کہ پروٹیکٹیو گیر نہیں تھی اس لیے ہم مریض کے قریب نہیں جا سکے یہ بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا اگر پروٹیکٹیو گیر نہیں بھی موجود تھی تب بھی بہت سارے پروٹیکٹیو میئرز لیے جا سکتے تھے اور ان کو طبی امداز فراہم کی جا سکتی تھی لیکن یہ بہت بڑا علمیہ نظر آتا ہے کہ ابھی تک حکومت کی جانب سے بھی پروٹیکٹیو گیر مہیا نہیں کی جا سکی جو میڈیکل پروفیشنلز ہیں وہ مسلسل شکایات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کسی قسم کا امدادی اور حفاظتی سامان موجود نہیں ہے جس کو پہن کر جس کو استعمال کر کر ہم مریضوں کی بدت کر سکیں لیکن حکومت کے دوسری جانب بڑے بڑے دعوے نظر آتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا سامان موجود ہے اتنے سامان کی ترسیل ہو چکی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کسی قسم کی کلیریٹی نظر نہیں آتی ہے ہر چیز میں کنفیون نظر آ رہی ہے ڈسین میکنگ سے لے کر طبی اور حفاظتی سامان کے پہنچانے تک آپ کو کنفیون نظر آئے گی کوئی فیصلہ سازی سنٹرلائزڈ ہوتی نظر نہیں آئے گی یہ بہت بڑا علمیہ ہے کہ مشکل اور مسئیبت کی اس گھڑی میں بھی بہت سارا ہمیں پرابلم ڈسین میکنگ میں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے دوسری جانب وزیراعظم نے آج ایک میڈیا انٹریکشن بھی کیا انہوں نے صحافیوں کے سوالات کے جواب بات دیتے ہوئے یہ بات کی کہ جو منی لانڈرنگ کرنے والے ہیں پاکستان سے وہ ملک سے باہر اپنا علاج کرواتے ہیں اس طرح کی باتیں شاید وزیراعظم کو اس وقت نہیں کرنی چاہیے ہمیں اس وقت سیاست نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو مشکل گھڑی ہے اس سے نبرت آسواں ہوں اس کا مقابلہ کریں اور اپنے جو لوگ ہیں شہری ہیں پاکستانی ہیں ان کو بہتر طبی سہولیات فراہم کریں چونکہ یہ بہت بڑی وبا ہے بہت بڑی مسیبت ہے جو اللہ ہی دور کر سکتا ہے اس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور کسی کو موٹ دیرزام نہیں ٹھہرانا جانا چاہیے علماء اکرام کی بھی ایک بیٹھے کل صدر مملکت عارف علوی صاحب کے ساتھ ہوئی صدر مملکت نے بڑا مصمت رول پلے کرنے کی کوشش کی انہوں نے تمام مسالک کے علماء کو اکٹھا کیا اور ان سے مشاورت کی کہ بہجمات نمازوں اور بہجمات جو اجتماعات ہوتے ہیں جمعے کے ان کو محقوف کیا جائے لیکن اس پر مشاورت مکمل نہیں ہو سکی کامیاب نہیں ہو سکی بلکہ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ ان تمام اجتماعات کو محدود کر دیا جائے گا اس پر بھی پروگرام میں علماء اکرام سے بات کریں گے اور پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں ہم ڈی جی ہیلت وزارت سہت سے بھی بات کریں گے کہ پروٹیکٹیو گیرز اور جو ٹیسٹنگ گیٹس وغیرہ ہیں ان کی فراہمی کب تک ممکن ہو سکے گی میڈیکل پروفیشنلز کو بھی اور عام عوام کو بھی اور پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے احسن خان سے ملک معروف اداکار ہیں ان سے سماجی پہلوں پر بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ ہمیں غریبوں کی کس طرح سے مدد کرنی چاہیے ایک چھوٹا سپریک ویلکم بیک ناظرین کرونا وائیڈس کی ببا ملک میں بھی پھیلتی جا رہی ہیں نمبرز بڑھتے جا رہی ہیں ساڑھے بارہ سو کے قریب نمبرز اب تک ہو چکے ہوئے ہیں اس سارے سیناریو پہ جو علماء کا کردار ہے وہ بہت زیادہ ہم ہیں لیکن ہمیں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں حکومت کہنا چاہتی تھی اور کہہ بھی رہی تھی اور کافی دن کے مذاکرات بھی علماء سے کیے گئے کہ جو باجمات نمازیں ہیں اور جمعہ کے جو اجتماعات ہیں اس کو بالکل ختم کر دیا جائے لیکن یہاں پر جو علماء ہیں ان کی آرام مختلف نظر آ رہی ہے جس سے طبیب باہرین کا کہنا ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے اس سے نقصانات اور ووا کے پھیلنے کا اندیشہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہوا ہے مفتی نئیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں سرپرستِ آلہ جنامعہ بنوریا کراچی سے ہیں اور امین شہیدی صاحب فقہ جعفریہ کے معروف عالم ہیں ان سے بات کرتے ہیں مفتی نئیم صاحب سب سے پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا دیکھیں بہت ساری احادیث روایات موجود ہیں اسلام میں کہ اگر کسی قسم کی ووا یا مسیبت کی صورت میں آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں اور باجبات نماز کا جو سلسلہ ہے اس کو موقوف کیا جا سکتا ہے لیکن پاکستان میں ایسا نہیں دیکھنے میں آیا علماء نے اس طرح سے کردار ازار نہیں کیا ہے جس طرح سے عمام لوگ چاہتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ حکومت نے جب علماء کو جمع کیا جس میں امین شہیدی صاحب بھی اور تمام مسائل کے علماء تھے تمام علماء نے متسطہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب ایسی وہاں پھیلی ہوئی ہے تو ایسی صورت کے اندر لوگ جو اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں اور علماء نے اختیار دیا اس بات کا حکومت کو حکومت چاہے تو جس طرح چاہے پابندی لہا دے اگر چاہے تو کرفیو کے طریقے پر یا کوئی اور طریقے پر تو حکومت کو جب اختیار دیا ہے تو علماء نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ حکومت جو عوام کو کہا ہے کہ تو حکومت فیصلہ کرے وہ مفاد عامہ کے خاطر سب کو شاہیے کہ وہ حکومت کے فیصلے کو مانے ملکل صحیح ہے لیکن محدود اب کر دیا گیا ہے باجمات نماز کا سلسلہ اور جمعہ کے اجتماعات کو دوسرے اگر اسلامی ممالک کی مثال لی جائے تو وہاں پر تو تمام اجتماعات پر باجمات نماز پر پابندی لگ چکی ہوئی ہے اور ان کی ازانوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ گھروں میں نماز پڑھیں لیکن یہاں پر یہ بتایا گیا ہے بہت ساری ریپورٹس بھی ہو چکی ہیں کہ علماء اس بات پر متفق نہیں ہو سکے ہیں کہ نمازوں کا باجمات نمازوں کا یا جمعہ کے اجتماعات کا سلسلہ موقوف کر دیا جائے لیکن علماء نے اس بارے میں واضح طور پر اتیار کیا ہے کہ حکومت اگر یہ مناسب سمجھتی ہے تو مساجد کو جیسا کہ آج کے جمعہ کے اندر بڑا محدود کر دیا گیا بہت کم لوگ تھے مساجد میں ماہ چار پانچ چھے آدمی تو وہ حکومت کو اختیار رہے کرنے کا کیونکہ وہ ریاست ہے ریاست کو حق ہوتا ہے کہ وہ مفاد عام مقے خاطر کر سکے باقی ہمارا بلک چکے بہت ذہنی طور پر اس کو قبول نہیں کر رہا تھا تو الحمدللہ آہستہ آہستہ علماء کی بات کو لے کر اور ریاست کی بات پر لے کر وہ عوام عمادہ ہو گئی ہے اور آج آپ دیکھنے جمعہ کے اندر مجمعہ نہ ہونے کے بنا پر تحت ہے کسی مزد میں تین چار آدمی تھے کسی میں نہیں تھے تو اس لیے انشاءاللہ اور عزیز اور مزید اس پر لے فلمہ کو کہیے محنت کریں اپنے مجالس میں بات کریں تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گفتی نیم صاحب آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں یہاں پنجاب اور اسلام آباد میں تو خاصے بڑے اجتماعات بھی ہوئے ہیں امین شہیدی صاحب آپ فرمائیے کہ کل آپ کی صدر مملکت پاکستان سے ملاقات بھی ہوئی ہے ڈاکٹر آریف الوی صاحب کافی اہم کردار ادا کر رہی ہیں بلکہ انہوں نے جامعہ العزر سے فتوہ بھی حاصل کیا ہے تو اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ آپ تمام علماء کل کی نشست میں بھی اس بات پر متفق نہیں ہو سکے کہ تمام باجماعت نمازوں اور اجتماعات پر پابندی لگا دی جائے جبکہ باقی اسلامی گروہ والک میں ایسا ہو چکا ہے بس اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے اختلاف ہونا میرا خیال ہے فطری ہے تو لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آیا اس اختلاف کے بعد کوئی اپنی رائے لے کر اس پر ڈٹے گا کہ بھئی میری رائے کے مطابق کرو گے تو میں مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا ایسی صورتحال نہیں ہے عدل میں جو کل کا اجلاس تھا وہ پرسوں کراچھی میں علماء اکرام کی طرف سے ہونے والی پرس کانفرنس کے پسے منظر میں تھا تو اس میں چونکہ مطبع احمدیت کے فکرہ جا کریا کہ علماء نے اعلان کر دیا تھا کہ بھی ہماری طرف سے تو آل لیڈی اعلان چودا ہے کہ ہم مسجدیں بند کر رہے ہیں ہم بند کر رہے ہیں بہین مانا اس مانا میں کہ جماعت نہیں ہوگی جمعہ کی نماز نہیں ہوگی تو جو احناف کے ان کی رائی یہ تھی کہ مسجد کو بند نہیں کرنا چاہیے تو اس حوالے سے کل کے اجلاس میں کل جو صدر ممدقت کے ساتھ میٹنگ ہوئی تو اس میں اس بات پر سب کا اتفاق تھا کہ مسجدوں کو بند کرنے کا جو عنوان ہے یہ درست نہیں ہے ایدان نہیں ہونا چاہیے لیکن محدود کیا جائے محدود کرنے پر سب کا اتفاق تھا لیکن بھارا حکومت کو یہ خوف تھا کہ اگر ہم نے یہ طرف طور پر کوئی ایسا خدم اٹھایا تو اس کا برا امپیکٹ جائے گا معاشرے کے اندر یہی وجہ تھی کہ دوبارہ مختلف علماء کرام سے افتقو ہوئی اور ان کی تائید لینے کے بعد مرکزی حکومت نے بھی اعلان کیا محدود کرنے کے حوالے سے اور سندھ گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ بھئی مکمل طور پر نماز جمعہ پر ہم پابندی لگائیں گے صرف جو امام ہیں وہی پڑے اور جو مازن وغیرہ ہیں وہ پڑے تین سے پانچ تک افراد باقی افراد نہ جائے بارال مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے علماء کا ربیہ جو ہے مصبت رہا ہے منفی نہیں رہا اپنی رائے دینے کی حد تک تو سب کو اجازت ہے لیکن جب ریاست نے مرکزی سطح پر یا صوبائی سطح پر جب پابندی لگا دی تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں سے بھی کوئی ریزسٹنس نہیں آئی کسی نے مخالفت نہیں کی سب نے کہا کہ ریاست نے چونکہ انفاد عامہ میں ایک فیضہ کیا ہے لہٰذا ہمیں قبول ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کے بعد اب آنا چاہیے اس مختیب کی طرف کہ لوگوں کو کس طرح سے آپ ایڈوکیٹ کریں گے کہ مسجد یا نماز کو روکنے جماعت کو روکنے کا جو اصل حدف ہے وہ جماعت کو روکنا نہیں تھا بیماری کو روکنا تھا اصل جو حدف تھا لاغ ناؤن کا وہ چہروں کو بند کرنا نہیں تھا بلکہ بیماریوں سے لوگوں کو بچانا تھا تو اب جو اصل حدف ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو آپ اس طرح سے ایڈوکیٹ کریں کہ لوگ اس موقع پر اپنے آپ کو تیار کر لیں اور جو کچھ ڈاکٹرز کہتے ہیں ماہرین اکٹیب یا میڈیکل کے اسپیشلست حضرات کہتے ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کر سکیں اور اس عالمی وبا کے پھیلاؤں کو روکنے میں ہر ہر پاکستانی اپنا رول ادا کر سکے میرا خیال ہے اب جو مرحلہ ہے آگے وہ یہ ہے اور اس کی طرح میں پوئی پوئی توجہ دینی چاہیے اس میں علماء اکرام کا بھی بڑا رول بنتا ہے اور میڈیا کا بھی بڑا رول بنتا ہے ریاست طور کا جو کام ہے وہ کر رہی رہی ہے بلکل صحیح امین چریحیدی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کی جانب سے حکومت کو صدر مملکت کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ اگر وہ مکمل پابندی لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں بلکل بلکل میں یہی کہہ رہا ہوں چونکہ جو تجاویز دی گئی تھی اس میں علماء اکرام نے یہ کہا تھا ہماری رائے میں محدود ہونا چاہیے لیکن بند نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر ریاست اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں ہے تو ریاست فیصلہ کر لے ہم اس میں کوئی ریزرسٹنس نہیں دکھائیں گے اور واقعا ایسا ہوا پھر جب آج آپ نے دیکھا اگر جب سندگی حکومت نے اور پھر رات میں وزیر مذہبی امور نے جب پیس کانفرنس کی اور آئندہ کے پروگرام کا اعلان کتے تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ پورے پاکستان میں کہیں سے اس کے خلاف کوئی آواز اٹھی ہو سب نے اس کو قبول کر لیا اس کا مصدر یہ ہے جی لیکن وہ استعمال محدود کرنے کی بات کی گئی ہے بلکل موقوف کرنے کی بات نہیں کی گئی مہینج حیدی صاحب دوبارہ آپ سے بات کرتے ہیں مفتی نعیم صاحب آپ کی بہت زیادہ فین فالونگ بھی ہے آپ کے شاگرد بھی بہت سارے ہیں آپ کی بات سنی جاتی ہے موتور نام ہے آپ پاکستان کی علماء برادری میں آپ کس طرح سے اس پریکٹس کو فالو کر رہے ہیں یا آپ اسلامی روایات کی روشتی میں اپنے جو شاگرد ہیں ان کو بنا کر رہے ہیں کہ اجتماعات میں مت جائیں آپس میں بھی جو میل بلاب ہے اس کو کم کیا جائے اور آئیسولیشن میں چلے جائیں جی بالکل علماء نے ہر طرح کا تعاون کرنے کی مفاد عامہ کے خاطر کہا ہے اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ نے آپ کو تھوڑا سے بھی کوئی معمولی مسئلہ ہو تو ہسپیٹل یا ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں تاکہ مسائل جو ہیں حکومت کے لیے بھی اور سب کے لیے آسان رہیں تو مفتی نعیم صاحب آپ خود بھی پریکٹرس کر رہی یا آپ نے اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ مسجدوں میں بچ جائیں اور زیادہ اجتماعات میں شرکت نہ کریں دینی اجتماعات میں شرکت نہ کریں بالکل ہم نے واضح طور پر بہت ذریعہ میڈیا بھی کہا ہے اپنے لوگوں کو بلا کر بھی کہا ہے ہر طریقے سے پیغام پہنچایا ہے اور انشاءاللہ اس پر عمل ہو رہا ہے اور بہت اچھا عمل ہوا ہے کوئی عوام الناس نے اتنا سندھ میں کچھ ہوا لیکن عوام الناس رہے بالکل اس کو قبول کیے بالکل اس کو قبول کیے اور آپ سمجھتے ہیں قبول کیا جانا چاہیے امین شہیدی صاحب آپ آخری میسج آپ کی بھی بہت فین فالونگ ہے جافریہ کے لوگ اور ادر دگر مسالک کے لوگ بھی آپ کو سنتے ہیں آپ کیا کہیں گے کہ لوگوں کو محدود ہونا چاہیے اور بہاجمات نماز کی بجائے گھروں میں نماز پڑھنی چاہیے تاکہ بابا کے پھیلنے کا جو اندیشہ ہیں وہ کم ہو سکے دیکھیں بنیادی طور پر اس رکھ ہمارے سامنے چائنہ اور اطلی دو ممالک کی مثال موجود ہے چائنہ نے جو حکمت اعملی بنائی اس کو سامنے رکھتے ہوئے عوام اور حکومت نے مل کر مقابلہ کیا اور تین مہینے سے کم عرصے میں اس بیماری پر قابو پانے میں وہ کامیاب ہو گئے اور اس سوچوا ہے وہاں پر ڈیتھ ریٹ بالکل نل ہونے کے قدر جبکہ دوسری طرف پچھلی جیسے ترقی آفہ موجود کے اندر جہاں پر صحت کی تمام فیزلٹیز موجود تھیں عوام اور حکومت ایک پیج پر نہیں تھے اور انہوں نے لا پروائی کا مظاہرہ کیا اس کے نتیجے میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساڑھے آٹھ ہزار سے زیادہ لوگ مچھ چکے ہیں اور پچاس ہزار ساٹھ ہزار مجھے اب ایسٹریک نہیں پتا لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگ اس وائرس کا شکار ہیں تو ہم منحس القوم نہ چائنا کی طرح سے طاقتور ہیں اور نہ پچھلی کی طرح سے ترقی آفتا ہیں اور پھر غریب عوام بھی اور فیسلٹیز کا نہ ہونا بھی ایسی صورتحال میں ہمیں ان دونوں ممالک سے سیکھنا بھی ہے اور چائنا کی نسبت میرا خیال ہے ہمیں سو گنا زیادہ محنت کی ضرورت پڑے گی جب ایسا ہے تو پھر ہمیں کوئی رسک نہیں لینا چاہیے جہاں ہم رسک لیں گے وہاں پر ہم مارک آئیں گے لہٰذا اسلام کا حکم بھی یہی ہے کہ اپنی بھی جان بچاؤ اور دوسروں کی بھی جان بچاؤ کو تو اس اعتبار سے اگر اس وقت میڈیگل سائنس کے تمام ماہرین اور ڈاکٹرز نے جو تجازیز دی ہیں جو ہدایات دی ہیں حفظان زہد کے لیے ان ہدایات پر غور کریں تو اس میں گھر بیٹھنا سب سے پہلا کام ہے جس کے لیے اس وقت جو ہے آپ سب سے پہلا کام میں امیر شہیٹی صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ مفتی نئیم صاحب آپ کا بھی بہت اور چکتیا آپ دونوں کی آراء اور انپوٹ بہت ہی زیادہ اہم تھا آپ کے جو فالورڈز ہیں ان تک پہنچ رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں جائے گھروں میں نماز پڑھنا زیادہ ایسے نکتام ہیں شو کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے جہاں پہ ہمارے ساتھ ڈاکٹرز ہوں گے حکومت کی نمائندگی کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ حکومت کیا مزید اچھے دعوات کر رہی ہے اس وعبا پر کابو پانے کے لیے اور کیا اچھی خبریں ہیں کیا بہتری آ رہی ہے اس پر بات کریں گے ایک چھوٹا سے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس سے نمبرٹی کی باحثیت قوم ہمیں ضرورت ہے چونکہ کوئی بھی ایک فرد یا ایک فریق اس سے نبرد آزمان نہیں ہو سکتا اس میں کولیکٹیو وائفرٹ کی ضرورت ہے ڈاکٹر حسن عروج ڈی جی ہیلتھ اسلام آباد لیجن ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر حسن عروج صاحب سے یہ بات کریں گے کہ اسلام آباد اور اس کے گردو جواہ میں کس طرح کے بیئرس لیے جا رہے ہیں کہ اس بیواری کو اس وعبا کو کٹیل کیا جا سکے کنٹین کیا جا سکے اور بہتر جو صحیح کی سہولیات ہیں وہ بریزوں کو پروائیڈ کی جا سکے اسلام علیکم ڈاکٹر حسن صاحب جی والیکم اسلام بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر حسن صاحب مجھے ایک تو بتائیے کہ ابھی ہم نے لاہور میں یوں ہسپٹل میں دیکھا ہے بڑا ہی ایک کربناک واقعہ ہوا ہے کہ سیونٹی پلس کا ایک پیشنٹ تھا وہ تڑپتا رہا پکارتا رہا لیکن اس کی ڈاکٹرز نے ہیلپ نہیں کی اس کی بریادی وجہ یہ تھی کہ پروٹیکٹیو گیر ان کے پاس ڈاکٹرز کے پاس نہیں تھی یہ بات وہ کہہ رہی ہے لیکن اب تو بہت سارا سامان آ چکا ہوا ہے بہت وافر مقدار میں ہمارے پاس چیزیں ہیں ڈسٹریپیوشن ہو سکی ہے اس تمام سامان کی ابھی بھی کچھ مشکلات کا سامنا ہے جی بہت شکریہ آپ کا دوبارہ بڑا یہ اہم پہلو ہے بڑا سنسٹیف پہلو ہے یہ کرونا وائرس میں یا کسی بھی انفیکشیس ڈیزیزز میں کہ جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ایک خوف کا عالم پھیلا ہوتا ہے عام عوام میں بھی اور بالخصوص ہیلتھ کیئر ورکرز میں اور وہ قریب جانے سے ڈرتے ہیں کام کرنے سے ڈرتے ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں آپ سٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں تو اٹلی میں یو ایس اے میں بے تہاشا اس طرح کے ریفیوزلز بھی ہوئے ہیں جو ہیلتھ کیئر ورکر کو کرنا نہیں چاہیے پرنسپلی اصولی طور پر اس طرح کا انکار کبھی بھی کوئی نہ کرتا ہے نہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے لیکن جہاں تک یہ سامان کا تعلق ہے اگر وہ بہت پروٹیکٹڈ نہیں ہیں ہوں کہ اس میں اٹیٹیوٹ کا تھوڑا سا فرق ہے آپ کسی نہ کسی طریقے سے اگر کسی تڑپتے ہوئے آدمی یا کسی ایسا آدمی جو زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ ہو اپنے آپ کو کسی پروپر نہیں تو امپروپر پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ سے لیس کر کے اس کی آپ مدد کر سکتے ہیں اس کی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے میں بالکل آپ سے میں اگری کرتا ہوں سامان بھی مہیا کرنا چاہیے ان کو پوری پروٹیکشن کرنے چاہیے کہ اگر ڈاکٹر بیمار ہو گئے نرسز بیمار ہو گئیں تو کون علاج کرے گا فرنٹ لائن ورکرز آپ کے یہ وہ سپاہیں ہیں جو بالکل فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں کرونا سے تو ان کی حفاظت تو اولین ترجیح ہونی چاہیے سب کی حکومت کی بھی اور ان کے اپنا بھی طور طریقوں کی بھی بکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب اب مجھے بتائیے کہ سامان ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہے کتنا سامان اب تک آ چکا ہو گیا ہے کوئی نمبرز ہم اس کے فگر آؤٹ کر سکتے ہیں چونکہ کافی سادہ چین سے بھی سامان آیا ہے باقی بھی ایک دو جگہوں سے سامان آیا ہے تو مجھے بتائیں کہ ہمارے پاس اب کتنی کپیسٹی ہے کتنے پیشنٹس کو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں ٹیسٹنگ کٹس کتنی ہو گئی ہیں ٹوٹل پروٹیکٹیو گیرز ہمارے پاس کتنے ہیں اور باقی سامان کی کیا تفسیرات ہیں جی آپ کو بتا ہے کہ یہ سارے کا سارا نظام جو ہے یہ سینٹرلی نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ ایتھارٹی کے پاس چلا گیا ہے کہ وہ پورے پاتستان کے لیے اسلام آباد پنجاب ہر جگہ کے لیے وہی سامان کی پروکیورمنٹ اور امپورٹ اور ایکسپورٹ کو انشور کر رہے ہیں اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت احسن طریقے سے کر رہے ہیں جہاں تک سامان کا تعلق ہے بے تہاشا سامان پائپ لائن میں بھی ہے جو ایک دو روز اگلے چوبیس گھنٹے میں پاکستان کو موصول ہو جائے گا جس میں وینٹی لیٹرز بھی شامل ہیں جس میں فیس مارکس شامل ہیں جس میں خاص طور پر پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ شامل ہے جس میں وہ گیرز ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو ساری دنیا میں پاکستان میں بھی جب کرونا وائرس کے مریض سے ڈائریکٹ انٹریکشن کرنی پڑتی ہے اس کا کوئی تھروٹ سوائب یا کوئی معینہ کرنا ہوتا ہے یا کوئی بلڈ ٹیسٹ لینا ہوتا ہے یا اس کو وینٹی لیٹر لگانا ہوتا ہے ایک اطلاع کے مطابق ایک مریض کو کرونا شہرت ہو گئی ایک یہ بھی مسئلہ ہو رہا ہے کہ چاہے کوئی مرض ہو یا نہ ہو کرونا کی بارے میں لوگ ابحام میں بھی پڑھ رہے ہیں تو بے تہاشا مشکل ہوئی ہمیں اس لحاظ سے کہ اس وقت ہمارے پاس پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ بالکل پہنچا تھا لیکن بارالہ ہم نے ان کو اس سے لیس کر کے بھیجا اور انہیں پوری ہسٹری لیوز کا ایگزیمنیشن کیا اور سارا کچھ ہوا سو پانچ لاکھ تک ٹیسٹ کرنے کی کپیسٹی ایمیجیٹلی آ رہی ہے اور اس کے بعد دوبارہ بیس سے پچیس لاکھ کی دوبارہ انکریز ہو جائے گی اس کے آپ کو ایگزیکلی فگرز تو نیشنل ڈیزیسٹر منیجمنٹ اتھارٹی والے دے پائیں گے لیکن میری طلاع بھی جو میں نے پڑھا ہے اور سونا ہے وہ اس حد تک ہے باقی اصل چیز اس میں ڈیاغنوسٹک کٹس ہیں جو وافر اقدار میں پاکستان پہنچ چکی ہیں پروٹیکٹیو گیرز ہیں ماسکز ہیں گلوز ہیں اور سینٹائزر ہیں اب انشاءاللہ ہمیں سامان کی مشکل نہیں ہوگی اپنے ہسپیٹلز میں بہت شکریہ حسن عروج صاحب آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام کی اگلے سیگمنٹ کی طرف پڑھیں گے ایسرد خان صاحب سے بات کریں گے پھر ان سے جانے کی کوشش کریں گے کہ ان کو کراچی میں کت مشکلات کا سامنا ہے اور کس طرح سے اپنا ٹائم وہ گھر پر سپنٹ کر رہے ہیں اور آئیسولیشن کتی بہتر چیز ہے اور اربا کی ہمیں بہتحصیت قوم کس طرح زبادت کرنی چاہیے پنکار بھی سواجی اور فلاہی کام میں اپنا ہی ساڑا دیں چھوٹے زب لیکھ لیتے ہیں ویلکم بیک ناظرین پاکستان کے فنکاروں نے ہمیشہ مشکل کی گھڑی میں وطن عزیز کے نہ صرف غریبوں کا خیال کیا ہے بلکہ بڑھ چڑھ کر ہر طرح کی جو امدادی کاروائیاں ہوتی ہیں اس میں حصہ بھی لیتے ہیں شوقت خانم کی بات کر لیں یا دیگر جو فلاہی کام ہوتے ہیں ان میں ان کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے جو صرف موٹیویشن تک ہوتا ہے بلکہ اس کے علاوہ اپنی پاکٹ سے بھی وہ کانٹیگوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی انڈیویجوال کپیسٹی میں بھی لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ غریبوں کا بھی خیال رکھیں اور جو سماجی پہلوں ہیں ان کو بھی مدد رذر رکھتے ہوئے ان کا کانٹیگویشن ہمیشہ سے قابل تحصید آیا ہے اس وقت میرے ساتھ ملک ممتاز اداکار اور فنکار احسن خان صاحب موجود ہیں احسن خان صاحب کو کسی تعرف کی ضرورت نہیں ہے ہمیشہ جب بھی کوئی مشکل کی گھڑی ہوئی ہے ان کا ہم نے دیکھا کہ صفے اول کا رور رہا ہے احسن خان صاحب اسلام علیکم سیر جی سب سے پہلے اسلام علیکم آپ کو تمام جو لوگ سن رہے ہیں آپ کا پروگرام ان کو میرا بہت بہت سلام اور سب سے یہ دھیر و دعائیں امید کرتے ہیں کہ ہم سب لوگ بالکل خیر شہریت کریں اور شکریہ احسن خان صاحب دامات کافی زیادہ اچھے ہیں قابلت ایسٹین ہیں بات بھی ہو رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب لاکٹانگ کا فائدہ بھی ہونا شروع ہو گیا نمبر آف پیشنٹس وہ آہستہ آہستہ ڈکریز کر دیں اور اللہ کرے گا ہم اس بابا سے مسئیبت سے مشکل سے نکل بھی جائیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ خود بھی کراچی آئٹ ہیں کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے یا آپ مطمئن ہیں جو بھی اقتامات اتاروں کی جانب سے یا صدح حکومت کی جانب سے کیے گئے سب سے پہلے تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا سب سے پہلی بات جس سے میں شروع بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری تمام قوم ہم سب لوگ میں آپ ہم سب ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ جب بھی کبھی کوئی مسئلہ پیش آیا ہے جب بھی کوئی پرابلم آیا ہے تو اللہ کی مدد سے اللہ پہ توقع رکھے جب ہم نے مل کے کام کیا ہے چاہے وہ کسی بھی شہر گاؤں کس میں کسی بیہات یا کسی جگہ کا بھی پاشندہ ہو کوئی جب ہم مل جاتے ہیں تو پھر یہ ایک ساکت بنتی ہے اس وقت جو ہمیں ضرورت ہے جو میں جس چیز پہ بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ گورمنٹ کے تمام ادارے ہماری آم فورسز ہماری پیرامیڈک ہماری ڈاکٹرز نرسز جو اس وقت سب سے پور پرنڈ پہ ہیں یہ اور عوام اگر یہ ایک پیج پہ ہوں ان کے ساتھ جس طرح ہمارے علماء ہیں کیونکہ ان کی بھی لوگ بات بہت سنتے ہیں اور سننی چاہیے بھی اگر ہم سب لوگ ایک پیج پہ ہوں تو یہ جو مشکل ہے اس کو ہرانا بہت ہمارے لئے اس مشکل کو دور کرنا اس بیماری کو ہرادنا اتنا آسان ہوگا سنت گورنمنٹ کی جان تک آپ بات کریں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس بار سنت گورنمنٹ نے جو مووز کیا ہے جو مووز لیں ہیں وہ بروقت تھی لوگوں کا پریشر بھی تھا سیول سسائیٹی کا پریشر بھی تھا جو تھوڑا سا پڑھے سے نہیں لڑ پا رہی آپ یو ایس ایس حال دیکھ آپ نے چین کا حال دیکھ آپ یورپ میں دیکھ لیجئے اور میں ہمیشہ اٹلی جو ہے آپ دیکھیں کہ اٹلی کا جو لیونگ رہنس ہے نا وہ بہت پاکستانیوں سے بہت ملتا ہے ایزیان سے ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہنے والے اپارٹمنٹ میں بھی رہتے ہیں دہات میں ہمارے پاس دو کمرے ہوتے ہیں بہت بڑی بڑی فیملی چھے بچے ایک کمرے میں ہوتے ہیں اس میں بڑا مشکل ہے دوسروں سے رابطہ ختم کر دینا لیکن آپ دیکھیں اٹلی کو کتنی مشکل کا سامنا ہے لیکن جہاں جہاں چائنہ نے جس طرح شروع میں ایک لوگ ڈاؤن کی سیچوئیشن لگائی اس سے ہمیں سیکھنا ہے ہمیں دوسری سسائیٹیز معاشرے سے سیکھنا ہے میں بس یہ آپ کے چینل کے تھو آپ کے پروگرام کے تھو تمام لوگوں سے بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں ہمارے علماء آپ دیکھئے خانہ کعبہ میں اس وقت کارن ٹائن کی سیچوئیشن انہوں نے کی کیونکہ بیماری مزید پھیلنے کا خطشہ تھا یہ یہ یہاں پہ بھی ہے علماء کا میں چاہوں گا جس طرح سے ورڈکٹ آ رہا ہے بہت سوں کا کہ آپ کچھ دیر کے لیے ایک دو ہفتے کی بات ہے کوئی کسی کو عبادت سے نہیں رکھ رہا بلکہ میں تو اس بات سے آپ یقین کریں میں اپنی پرسنل آپ کو بات بتاؤ کہ میں بہت دنوں بعد موقع ملے گھر پر رکھنے کا اور اپنے بچوں کے ساتھ بہت مرتبہ بہت جماعت نماز پڑھ ہمیں خیال لگت ہے دیکھ ہم جتنا بیمار ہوں گے ہمارے بطالوں میں رش لگتا چلا جائے گا ہمارے ڈاکٹر کس طرح اپنے کو پڑک کریں گے ہمارے پاس جانتے ہیں وسائل کام اور خود ہم اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو اس کا کوئی حل نہیں ہوگا یہ بار میں ریکویس لوگ سے کر رہا ہوں یونٹی دکھائیے اللہ ہمیں ہم سب کو اس وقت آزما رہا ہے کہ ہم اس آزمائش میں کیا ماس مہنگا بیچ رہے کیا ہینڈ پرنی ٹائزر مہنگے بیچ رہے کیا زخیرہ اندوزی کر رہے یا اپنے مستحقین کا خیال لچھے اس وقت مجھے یہ بتائیے جیسے اٹلی کی بھی اگزامپل آپ نے بھی اگزامپل دی ہے ہم نے دیکھا ان کا بیہیویر بڑا کیجول تھا اگر بات کی جائے تو وہ پہلے ہرڈ امیونیٹی کی بات کر رہے تھے ہمیں امیونیٹی کی طرف جانا چاہیے بجائے ہم ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں ان کو ریورس کرنی پڑی وہ پالیسی ہاں یہاں پاکستان میں بھی بڑا کیجول ہی دیکھا جا رہا کہ ابھی تک بھی لوگ سنجیدہ نہیں لے رہے اس کیجول بیہیویر کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے اور کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے حکومتوں کو یا لائنفورسمنٹ ایجنسیز کو کہ ان کو ڈسٹرٹ کیا جائے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب فیصلے ہوں گے دیکھیں میری نظر میں یہ بالکل مناسب فیصلہ ہے لوگ ڈاؤن کے علاوہ کوئی حل نہیں بات صرف اتنی سی ہے کہ اویرنیس جب انسان کو نہیں ہوتی تو لا پرواہی آپ ہم یورپین سسائیٹی کی بات کرتے ہیں اہلو جی آپ سننے آواز آرہی آپ جی جی ببکل آرہی ایسی خان صاحب بات کرتے تو آپ دیکھیں کہ ہم لوگ سسائیٹی کو بڑا سیولائز سمجھتے تھے وہاں پہ تو عورتیں ٹوائلٹ پیپر کے پیشے لڑی ہیں کہ اسے کو کوئی نکلے نہ سوی جائے یہ کیا ہے یہ آئیسولیشن اور قورنٹائن تو ہے آپ اصحاب کہف کی مثال لیجیے دین کی میں بات کرتا ہوں اصحاب کہف جب ظالم بادشاہ اور برے لوگوں سے بچ کے وہ بیٹھ گئے اندر غار میں خاموشی سے تو اللہ نے ان پھر کتنا اپنا کرم کیا ہمارے بہت مثالیں ہم لیجیے نہیں کرتے بات یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آم فورس ہماری پولیس ہماری حکومت چاہے وہ سندھ حکومت ہو چاہے وہ پنجاب ہو بلوچستان ہو یہ وقت نہیں ہے کہ کوئی بھی ہم میں سے کرتیسائز کسیوں کریں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب حکومتی جو پولٹیکل ادارے ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو کرتا ہے یا دوسری پارٹی آ کر کے یہاں پہ صرف اس لیے آ رہے ہیں لوگ کہ اس وقت کرتے ہیں it is not time to play with politics to کرتے ہیں it is time for action ہم نے آگے بڑھنا ہے لوگوں کو بچانا ہے آج اگر ہم لوگ ڈاؤن پہ عمل نہیں کرتے یہ لوگ ڈاؤن پر لانگ ہوتا جائے گا پندرہ دن سے یہ بیس دن ہو جائے بیس دن سے پچیس ہو جائے گا پھر ایک مہینہ ہو جائے گا پھر دو مہینے میری جو علم میں میری نالج میں ایک بات یہ ہے کہ ہم شوٹنگ کے ہم اتنی ٹرول کرتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ پورے پاکستان میں جس طرح سے اعتمام ہوتا ہے نمازوں کا مساجد ہر دوسری گلی میں ایک مسجد ہے اگر ہم تمام ایک پیچ پہ ہماری پولٹیکل پارٹی ہمارے علماء کرام ہمارے عام فوسس سم مل کے لوگ عام عوام یہ مسجدوں میں اگر ہم اعلان شروع کریں ہم یہاں سے شروع کریں کہ ہم مسجدوں کے سپیکر میں اعلان شروع کریں مسجدوں میں سپیکر میں ہم لوگوں کو awareness campaign دیں جا کے بہاتوں میں گلی محلوں میں آپ جانتے ہیں ہر جگہ مساجد سپیکر چاہے وہ کسی مسلک کی مسجد ہے اس کو ہم چھوڑ دیں اس وقت ہمیں لوگوں کو بچانا چاہے وہ چرچز ہیں چاہے وہ کوئی مندر ہے کہیں پہ موجود وہاں پہ سپیکر میں اعلان آپ کروائیے کہ لوگوں کو کس طرح بتانا ہے کہ صفائی کیسے رکھنی ہے اجتناب کرنا ہے گیادرنگ سے دور رہنا ہے لکڈ آن کرنا ہے ہاتھ کیسے دھونے ہیں اس سے بہتر ٹیلیویجن ہے سوشل میڈیا ہے جن علاقوں میں موبائل کی ویڈیوز اور ٹیلیویجن بھی نہیں جا رہا وہاں مساجد موجود ہیں تو یہ میری ریکویسٹ ہے کوئی پیغام سوشل میڈیا کے چینل کے پہنچائے کہ علماء کرام کو ریٹن ایک پوری پورا ایک ریٹن کتاب جا دیا جائے ان کو جتنا کچھ ہے سپیکرز میں بولیں اور اس کے بعد سپیکرز میں اعلانات کے ساتھ ہمارا عقیدہ ہے سورہ رحمان چلائیں آپ سورہ کوثر چلائیں دوسری صورتیں چلائیں لوگوں کو اتمنان قلب حاصل ہو سکون ہو کی ضرورت ہے نام نہ لیں ہماری حکومت تندور دیکھ جی ہر علاقے میں تندور آپ کسی تندور پہ چلے جائیں کوئی شخص وہاں پہ جا کے پوچھیں کہ اس محلے میں کتنے لوگ ہیں تو ان کو صرف روٹی پہنچ آنے کا بندوبست کر رہا اور کچھ نا لگجری کوئی ورث ہے مجھے یہ فرما دیجئے مختصر سا کہ جو غریب ہیں کنٹینمنٹ کی وجہ سے ان کی جو انپلائیمنٹ ہے وہ نہیں آویلیبل ابھی تو کیا کہیں گے کہ کس طرح سے موٹیویٹ کریں جو مقیر حضرات ہیں دیکھیں جی میں سب سے پہلے جو ہمارے ادارے ہیں ہمارے کوئی ایجنسیز ہیں جو بھی کچھ بھی جو کر رہے ہیں کام سرکاری ملازمین کو نکال دیجئے باقی لوگ جو ہیں عام عوام میرے گھر میں آپ کے گھر میں کوئی ہلپر آتا ہوگا میں کسی سے ایکسپیکٹ کروں یہ پوری ایک چین ہے اور جب ہم سب کی چین جو ہیں وہ اس معاملے میں اگر اس مہینے اور اگلے مہینے چلتی رہیں کہ ہم اپنے اپنے پرمیسز میں رہتے رہے اپنے ملازمین کو ایک ایک مہینے کا ایڈوانس دے دیں یا ان کی تنخواہ نہ روکی میرے میرے اگر دو ایک یا تین ملازم ہیں یا چار ہیں اگر میں ان کی تنخواہ دس دس پندرہ پندرہ ہزار دے دوں گا ایڈوانس میں تو میرے پاس کوئی کمی نہیں ہو جائے گی تھوڑے سے پیسوں سے یہ انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے ہمیں یہ آزمائش ہے جناب میری آپ کی کچھ لوگوں کے لیے ہم بات کریں یہ عذاب ہے ہمارے لی کا کام ہے سامان اور جو بھی راشن یہ نکل کے دیجئے کچھ آپ کو ایزی پیسہ سب سے ایزی طریقہ آپ موبائل بہت سے لوگوں کے پاس ہے ایک ہزار دو دو ہزار کی ہیلپ آپ اسی طرح کر دیتے ہیں ایزی پیسہ کے تھوڑ آپ ڈھونڈیے فارغ بیٹھے میں ہم اور کیا کرنا ہے مجھے آپ کو ہمیں یہی کرنا ہے کہ یا لوگوں کو ٹیلی پیغام پہنچانا ہے یا ان کو کھانے پینے چیزیں پہنچانی ہیں تو آئیسولیشن is must quarantine is must یہ میرا ایک میسیج ہے شو کا وقت ختم ہوگے انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے